مصرف اللہ جی ایکاؤنٹ کے بارے میں بہت سارے بھائیوں کو کمیٹ آ رہا ہے کہ مصرف اللہ جی ایکاؤنٹ سے اللہ جی موبائل بینکنگ کے ذریعے سے ایٹی سی پی میں پیسہ ٹرانسپر نہیں ہوا رہا ہے اس کا کیا ریزن ہے کیا کوئی نیا طریقہ ہے یا کوئی پراؤلم چل رہا ہے تو اس کا میں اس میں فول ڈیٹیلز بتانے والا ہوں کہ کس طریقے سے آپ موبائل بینکنگ اللہ جی موبائل بینکنگ کے ذریعے سے آپ ایٹی سی پی میں بیلنس ٹرانسپر کر سکتے ہیں جہاں اس میں ایک نیا طریقہ بتاؤں گا اگر آپ یو آر پی میں بیلنس ٹرانسپر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا دوسرا طریقہ ہے اس میں میں الگ سے ویڈیو بناوں گا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں مصرف اللہ جی ایکاؤنٹ سے آپ ایٹی سی پی میں صداد نمبر میں بیلنس کیسے ٹرانسپر کر سکتے ہیں تو چلیے میں سٹارٹ کرتا ہوں سب سے پہلے میں اپنا اللہ جی بینک موبائل بینکنگ لاغن کرتا ہوں لاغن کرنے کا طریقہ بھی آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے اگر آپ نے ایکاؤنٹ نہیں بنایا ہے تو اس ویڈیو کا لنک بھی ٹسکریپسن میں ملے گا آپ یہاں پہ دے سکتے ہو اوپر میں جو ہے لیف سائٹ میں لاغن لکھا ہوا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے اس بعد یہاں پھر سے لاغن آیا لاغن پہ کلک کریں گے تو یہاں اوپر آپ کو یوزر نیم شو کر دے گا آپ کو یہاں پہ صرف پاسورٹ ڈالنا ہے جو آپ کا ایکاؤنٹ کا پاسورٹ ہے جو آپ نے موبائل بینکی کا پاسورٹ بنایا ہے پاسورٹ ڈالنے کے بعد آپ جیسے لاغن کریں گے تو آپ کے سامنے یہ اسکریٹ شو کرے گا یہاں پہ آپ کا نام شو کرے گا جو آپ کے ایکاؤنٹ میں ہے آپ کے کارڈ پہ ہے اور یہاں پہ بینس شو کر رہا ہے ابھی 40 ریال مائلنس ہے میں آپ کو دیکھانے کے لیے 40 ریال میں اس میں ڈالا ہوں اور یہاں پہ ایکاؤنٹ نمر شو کرے گا تو اگر آپ ایکاؤنٹ نہیں بنایا ہے تو بہت ہی سیمپل طریقے کا ایکاؤنٹ بنانے کا ہے ابھی ایکاؤنٹ بن جا رہا ہے آن لائن آپ میرے ویڈیو دیکھ کے بنا سکتے ہیں جو کہ holins me λینک مل جائے گا سیمپلی پیمنٹ پر کلک کریں گے تو یہاں ون ٹائم پیمنٹ لکھا آیا جائے گا یہاں پر دیکھ سکتے ہو ون ٹائم پیمنٹ ہے آپ سیمپلی اسی پر کلک کیجئے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو نیکس پیج ہوگا یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہاں پر بہت سارے کٹیگری ہے آپ یہاں سے آن لائن پیگ کر سکتے ہیں جہاں بھی پیگ کرنا چاہیں گے یہاں پر لکھا ہوا ہر چیز یہ سب آپ آن لائن پیگ کر سکتے ہیں موبائل بینکنگ سے اللہ جی موبائل بینکنگ کے ذریعے سے ایش ٹی سی پی میں مبالنس ٹرانسپر کرنے کے لئے آپ کو سیدھا یہاں سرچ بار میں سرچ کریں گے ٹو زیرو سیبین جو کہ آپ کو معلوم ہے ایش ٹی سی پی کا کورڈ ہے یا پھر ایش ٹی سی پی میں لکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پر ٹو زیرو سیبین لکھ دیتا ہوں تو لکھتے ہیں آپ دیکھیں تو نیچے میں یہاں لکھا ہوا آجے آگیا ہے ایش ٹی سی پی آپ کو سیمپلی اسی پی کلک کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کا یہ پیزو پیر ہوگا تو یہاں پر آپ کو سداد نمبر لکھنا پڑے گا بیل ایک آن نمبر لکھا ہوا یہاں پر تو آپ کا جو ایش ٹی سی پی کا جو سداد نمبر ہے وہ لکھنا ہے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں اپنا سداد نمبر اکتر زیرہ چوٹس تو یہ میں اپنا ایک آن لکھ دیا ہوں اور یہاں پر بولا ہے ڈسکرپسن میں آپ کچھ لکھ سکتے ہیں نئے بھی لکھیں گے تو چلے گا لیکن یہاں اگر آپ لکھ دیں گے جیسے میں یہاں پر لکھتا ہوں میں ایش ٹی سی پی یا ایش ٹی سی پی کچھ لکھ دیجئے تاکہ آپ کو بعد میں پتا چلے یہاں پر بیلنس ابھی زیرو ہے میں ابھی صرف بل ایڈ کر رہا ہوں نام ایڈ کر رہا ہوں اس کے بعد نیچ پر آپ کلک کر دیجئے ٹھیک ہے نیچ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ پیس اوپین ہو جائے گا یہاں پر آپ کا پورا ڈیٹیل شو کرے گا آپ کا ایش ٹی سی پی موبائل بینکنگ کی پیشہ کتنا ٹراسپر کریں گے وہ بھی دیکھے گا تو میں یہاں بیلنس نہیں ڈالا ہوں یہاں پر دیکھنے کے بعد آپ سمپلی جو ہے کانفرم پر کلک کر دو میں کانفرم پر کلک کروں گا کانفرم پر کلک کرنے کے بعد جو ہے آپ کے موبائل پر ایک اوٹی پی آئے گا اوٹی پی ڈالنے کے بعد آپ کا نام ایڈ ہو جائے گا یہاں دے سکتے ہو جیسے کانفرم کیا ہوں ایک اوٹی پی آگیا ہے اوٹی پی ڈالنے کے بعد یہاں آپ دے سکتے ہو لکھا ہوا ہے بیل سکسیس فول ایڈیٹ یعنی میں نے جو ابھی اپنا صداد نمبر ایڈ کیا ہے وہ ایڈ ہو چکا ہے یہاں پر آپ گو ٹو میں بیل پر کلک کر کے جا سکتے ہیں نہیں تو گو ٹو ڈس بوٹ پی بھی جا سکتے ہیں جیسے میں گو ٹو بیل پر کلک کیا ہوں یہاں پر دے سکتے ہو میں نے جو نام سیب کیا ہے ایسٹی سی پر لکھا ہوا تھا وہ سیب کیا ہوا آگیا ہے اس پر کلک کریں گے تو یہاں رائٹ سائیڈ میں آپ کو جتنا بیلنس ڈالنا ہے وہ ڈال دیجئے اس کے بعد جو ہے آپ کو یہاں پر پی سیلیکٹیڈ بیل پر کلک کرنا ہے تو اس طریقے سے جو ہے آپ دوسرا پیج آپ کے سامنے ہو جائے گا یہاں پر کلک کریں گے یہاں پر کلک کرنے کے بعد پھر یہ آپ کے سامنے کچھ ڈیٹیلز شو کرے گا یعنی آپ کون سے ایک کون سے کس میں پیسہ ٹرانسپر کرنا چاہتے ہیں کتنا ٹرانسپر کرنا چاہتے ہیں پورا ڈیٹیلز یہاں پر شو کرے گا یہ سب چیک کرنے کے بعد آپ کو سیمپلی کنفرم پر کلک کر دینا ہے نیچے یہاں پر تو میں چالیس ریال ڈالا ہوں یہاں پر میں کنفرم پر کلک کر دیتا ہوں کنفرم پر کلک کرنے کے بعد پھر سے ایک اوٹی پی آپ کے موبائل پر آ جائے گا جو بھی موبائل نمبر ریشٹر ہوگا اس کے بعد جیسے اوٹی پی ڈالیں گے آپ کا پیسہ سکسسپول ہو جائے گا ٹرانسپر ہو جائے گا جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میسیج بات چکا ہے یہاں پر لکھا ہوا you have successful bed تو اس طریقے سے آپ ڈالیں گے ٹرانسپر کر سکتے ہیں